اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک تو این ایڈر ویڈیو فرینڈز آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ادھار ایپ کے حوالے سے اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے اس اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہو کس طرح آپ اس اپلیکیشن کے اندر نیو کسٹمرز ایڈ کر سکتے ہو کس طرح آپ اس اپلیکیشن کے اندر جو کسٹمر آپ سے ادھار لے جاتا ہے اس کو آپ کس طرح اس کے اندر ریجسٹر کر سکت ریسنٹلی ہی چینل پہ میں نے ویڈیو کریئٹ کی تھی جس میں میں نے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کیا تھا کہ کس طرح آپ اس اپلیکیشن کے اوپر جو ہے وہ اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوست آپ سے ادھار لے کر چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دو یا تین دن تک آپ کو جو ہے میں ادھار دے دوں گا لیکن ایک ایک منت گزر جاتا ہے نہ اسے دینا ادھار یاد رہتا ہے نہ تو پھر آپ کو اسے لینا یاد رہتا ہے اگر آپ کسی ریجسٹر پر بھی لکھ لیتے ہو تو یہاں تو پھر ریجسٹر کبھی کبھی گھوم جاتے ہیں اور یہاں تو ریجسٹر کے اندر سے پیج ہی کبھی کبھی نکل جاتے ہیں تو اگر آپ اس اپلیکیشن کو یوز کرتے تو ایزی لی آپ اپنے بزنس کے اندر کوئی بھی لوگ آپ سے ادھار لے جاتے ہیں یا تو پھر آپ کسی کو پیسے دیتے ہو یا کسی سے پیسے لیتے ہو تو آپ اس اپلیکیشن کے اندر ڈیٹا سیو رکھ سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں اس اپلیکیشن کے اندر آپ نوٹیفیکیشن بھی الٹ لگا سکتے ہو جو ٹائم آپ یہاں پہ سلٹ کروگے اس ٹائم پہ آپ کے کسٹمر کے پاس میسیج چلا جائے گا آپ نے پیسے یا تو پھر دینے ہیں یا تو پھر لینے ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے اگر وہ اس سیٹی میں نہیں ہے اس جگہ پر موجود نہیں ہے تو آپ کسی سیٹی سے بھی آپ کو وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے یہاں پہ فرنز میں اس اپلیکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اگر آپ نے ابھی تک اکاؤنٹ نہیں کریٹ کیا تو آپ اس کو یوز کرنے کے بعد اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہو یہاں پہ جیسی آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کروں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ مور والے سیکشن میں آنا ہے آپ نے اپنی دکان کی آئیٹمز کو ایڈ کرنا ہے اگر آپ کی دکان جو وہ کریانا ہے یا تو پھر ادر سپیر پارس والے دکان ہے تو آپ نے آئیٹمز کو پہلے ایڈ کر لینا ہے جو آپ کی رننگ آئیٹمز ہیں جو زیادہ تر لوگ لے کر ادھار کر جاتے ہیں آپ دیکھیں منیج سٹاک آئیٹم پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنی آئیٹمز کو ایڈ کرنا ہے جو آپ کے دکان میں چیزیں موجود ہیں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ٹک ٹاک سٹینڈ اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں یونٹ اس کے کتنے ہیں یہ پیسیز میں ہوتا ہے میں یہاں پہ اس کی پیس سیلیکٹ کر لیتا ہوں کوانٹٹی کتنی ہے پڑھی کتنی ہوئی ہیں میرے پاس کوانٹٹی فیفٹی میرے دکان میں یہ ٹک ٹاک سٹینڈ پڑے ہوئے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں سیل پرائز اب کتنے میں سیل کرتی ہیں یہاں پہ میں کرتا ہوں آٹھ سو میں کاؤسٹ پرائز میں سات سو لکھ لیتا ہوں سیپ کرتا ہوں اب دیکھیں ہمارے اکاؤنٹ میں یہ جو ہے سکسیس فولی ٹک ٹک سٹینڈ ایڈ ہو چونکہ یہ میری ایک الیدہ ایٹم ہے میں نیا سٹاک ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں موبائل کور میں ویسے رینڈمیلی سے ایڈ کر رہا ہوں یہ پیسیز میں ہوتا ہے اس کے کونٹی میرے پاس ففٹی پڑی ہے اس کو میں دینے والا ہوں ٹو ہنڈرڈ میں ون ففٹی میں اور اسے میں سیپ کر دیتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں میرے جو ہے وہ اس دکان کے اندر دو جو ہے وہ آئیٹمز ایڈ ہو چکی ہیں یہ میری رننگ آئیٹمز ہیں میری دکان میں یہ صرف آئیٹمز پرینزٹ ہیں اب میں بیک آ جاتا ہوں نیا سٹاک آئیٹم یہاں سے آپ ایڈ کر سکتی ہو یہاں پہ میں بیک آتا ہوں اس اپلیکیشن کے اوپر اب کوئی بندہ آپ سے دکان پر آتا ہے کوئی چیز ادھار لے کر چلا جاتا ہے تو آپ نے اس سے پیسے لینے ہیں میں یہاں پہ کسٹمر ایڈ کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں کچھ دنوں تک آپ کو پیسے دے دوں گا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں نیا کسٹمر بنائے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کسٹمر کا نیم لکھیں نیم میں لکھ لیتا ہوں زین میرے سے ایک چیز ادھار لے گیا اس کا فون نمبر کیا ہے یہاں پہ میں موبائل نمبر اس سے لیں باسٹ میں یہاں پہ جو ہے وہ موبائل نمبر اس کا لکھتا ہوں اور سیو پر میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسی آپ سیو پہ کلک کریں گے وہ کہہ رہی ہے کہ زین کا پہلا حساب لکھیں آپ کو ملے آپ نے دیئے اگر آپ نے اسے ادھار دیئے پیسے تو آپ نے کہنا ہے آپ نے دیئے اب آپ وہ کچھ چیز آپ سے ادھار لے گئے میں اس پر کلک کرتا ہوں آپ نے کتنے دیئے یہاں پہ میں آٹھ سو لکھ لیتا ہوں وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں ایڈ آئٹم اس نے کون سے آپ سے آئٹم لی وہ بھی یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں ایڈ آئٹم پہ کلک کرتا ہوں وہ میرے سے ایک ٹک ٹک سٹین لے کر چلا گیا یہاں پہ میں اسے نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایک میرے سے ٹک ٹک سٹین لیا مجھ سے آئٹم بھی میں نے اسے جو ہے وہ بتا دی کہ یہ والی لے کے گیا اور میں نے اوپر پرائز بھی بتا دی نوٹ نیچے یہ آ رہا ہے کہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ تفصیل وہ کہہ رہے ہیں کیا آپ لکھنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں زین آپ نے میرے سے ٹک ٹاک سٹینڈ ادھار لیا تھا اب یہاں پہ کمپلیٹ گائیڈ کر سکتے ہیں اسے یہ ٹائم تھا یہ جگہ تھی آپ میرے سے آئے اور میرے سے لے گئے ایڈ بل کے اندر آپ کیا کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی رسید پڑی ہوئی ہے اس کے سامنے آپ نے بنائی تھی اس نے پیسے نہیں دیئے وہ آپ یہاں سے ایمیج ایڈ کر کے اسے بتا سکتے ہو اب آپ نے کیا کرنا یہاں پہ آپ نے ڈیٹ سیلیکٹ کرنی ہے کہ کس ڈیٹ کو اس نے کہا تھا میں آپ کو پیسے دے دوں گا وہ ڈیٹ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو اسی ہی دن یہ اپلیکیشن والے اس کو نوٹیفیکیشن سینڈ کریں گے کہ آپ نے اس موگل سٹور سے آپ کا نام زہن ہے آپ ٹک ٹاک سٹینڈ لے کر گئے تھے اب آپ کے ان کی پیمنٹ کریں میں یہاں پہ آج کی ہی ڈیٹ لگانے والا ٹونٹی ون صرف اور صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ ایسے ایسی سے اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہو یہاں پہ میں سیپے کلک کرتا ہوں جیسی سیپے کلک کرتا ہوں ہمارا جو ہے وہ ایک کسٹمر ایڈ ہو چکا ہے جو ہمارے سے ادھار لے کر گیا تھا اب یہاں پہ دیکھ ستے ہیں کہ کلیکشن ڈیٹ کلیکشن ڈیٹ بھی انہوں نے بتا دیا یہاں پہ آپ کو مل جائے کس ڈیٹ کو آپ نے کلک کرنا ہے اب دیکھیں میں جیسی اوپر ٹاپ پہ آتا ہوں اوپر آپ دیکھیں ایک مجھے میسیج آیا ہے میں میسیج پہ کلک کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں اب موبائل نمبر جو لکھا تھا وہ میں نے اپنا ہی لکھا تھا اب میرے موبائل نمبر پہ انہوں نے میسیج کیا ہے موغل سٹور میرا موبائل نمبر آپ کا بل ایٹ ہنڈرڈ سی بل کہہ رہے ہیں آپ اپنا بل اس سے لنک پر جا کے دیکھ سکتے ہو بیلنس کھاتا ڈیجیٹل بناو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انہوں سے یہ والی چیز ادھار لی تھی اگر آپ ڈیٹیٹ دیکھنا چاہتے ہو پہلے لنک پر کلک کرو اگر آپ ان کی پیمنٹ کرنا چاہتے ہو تو اس جگہ سے آ کر پیمنٹ کرو یہاں پہ میں جائے ہیں ٹاپ پر آپ کو ایک میسیج ہو رہا ہے رسیب منی وید ایزی پیسہ ان جیز کیش ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو کہہ رہے ہیں کلک کھیر پر کلک کریں جیسی آپ کلک کریں گے ریکویسٹ منی وٹس ایپ پر آپ نے کلک کرنا ہے اگر اس کا وٹس ایپ بنا ہوا آپ کو شو کروا دیا جائے گا ادروائز آپ کو نیچے میسیج والے سیکشن پر کلک کرنا ہے اور اس کو میسیج سینڈ کر دینا ہے میں جیسے سینڈ پر کلک کرتا ہوں اب میرا میسیج سیکشیسفولی سینڈ ہو چکا ہے اب اس لنک پر جیسے ہی وہ بندہ کلک کرے گا جس نے آپ سے جو ہے وہ ادھار لیا تھا وہ نیکس جو ہے وہ اس ویب سائٹ پر آ جائے گا ادھار والوں کی ہی یہ ویب سائٹ ہے اب یہ آپ کو ایک اپورچونٹی دے رہے ہیں کہ اگر بندہ اس جگہ پر اویلیبل نہیں ہے وہ آؤٹو سیٹی گیا ہوا ہے وہاں پر بیٹھ کے بھی وہ پیمٹ اپنی کر سکتا ہے میری جو پیمٹ ہے یہاں پر آٹھ سو روپے ہے وہ گھر بیٹھے اپنی آٹھ سو پیمٹ کرے گا پیمٹ آپ کو جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر رسیب ہو جائے گی اور وہاں سے بھی آپ ایزی لی نکال سکو گے یہاں پر پی ناؤ پر کلک کرے گا وہ یہاں پر سیلٹ کرے گا وہ کس سے اپنی پیمٹ کرنا چاہتا ہے میں جیز کیش کیو سیلٹ کرتا ہوں جیز کیش کیو سیلٹ کرنے کے بعد یہاں پر اپنا موبائل نمبر لکھے گا جیسے ہی نیکسٹ پر کلک کرے گا اس کی پیمٹ وہاں سے جیز کیش میں سے کٹ ہوگی اور آپ کے جو ہے وہ اکاؤنٹ کے اندر آ جائے گی جیسے اکاؤنٹ کے اندر آپ کے آئے گی اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو ملے یہاں پر آپ نے آٹھ سو لکھنا ہے اور یہاں پر اپنے سیب پر کلک کرنا ہے آپ کی پیمٹ سکسیس فولی ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو زیرو آپ کا ہو چکا ہے ادروائز آپ کو یہاں پر دکھایا جائے گا آپ کو ملیں گے جتنے کسٹمرز آپ ایڈ کریں گے آپ یہاں سے ان کی جو ہے وہ پیمٹس ٹرانزیکشن بھی دیکھ سکیں گے اب وہ اماؤنٹ آپ کے آئے گی ویلٹ کے اندر ویلٹ کے اندر اماؤنٹ کو آپ دریکٹ ایزی پیسہ جائز کیش میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں کونیکٹ جور ویلٹ اور رسید پیمٹ اون لائن یہاں پہ آپ جیسے کلک کرو گے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ اپ یور سکرین لوگ یہاں پہ آپ ٹیپ کریں گے یہاں پہ آپ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی جو ہے وہ اس اپلیکیشن کو سیکیور کرنا ہے فور پین کا جو ہے وہ آپ نے کورڈ لگانا ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کے اندر اپنے پیمٹ میتھڈز ایڈ کریں جیسے کچھ اور ایزی پیسے ایڈ کریں اور یہاں پہ لوگیشن انٹر کریں ٹیپ ہیر اپنی سب سے پہلے آپ نے لوگیشن دینی ہے اور کونیکٹ ویلٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ جیسے کچھ کرنا چاہتے ہیں ایزی پیسہ میں جہاں پہ جیسے کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اپنا موبائل نمبر وہ کہہ رہے ہیں میں موبائل نمبر بھی نیکسٹ کرتا ہوں اور کنفرم پہ کلک کرتا ہوں ہمارا ویلٹ جو ہے وہ سکسیسفل کونیکٹ ہو چکا ہے یہاں پہ کیش اگر آپ کی آتی ہے ان یا آؤٹ کرنے کے لیے اگر دیکھیں میں یہاں پہ ان کرنا چاہتا ہوں کیش اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ یہاں پہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے ایزی لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ اگر آؤٹ اپنی نکلوانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نکلوا بھی سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کسٹمرز ایڈ کرنے کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا کس طرح ایڈ کرتے ہیں کس طرح ان کے ادھار کی جو ہے وہ ڈیٹیل اس میں ایڈ کرتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہاں پہ سیلری بک میں آپ جو ہے وہ تمام جو آپ کے پاس سٹاف کام کر رہے ان کی پرینزٹ ایبسنٹ کس ٹائم پر آئے کس ٹائم پر گئے انہوں نے کتنا آپ سے اڈوانس لیا اور کتنا آپ نے انہیں جو ہے وہ تنخواہ دی اے ٹو زیڈ آپ مینج کر سکتے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایڈ سٹاف میں کلک کرتا ہوں سٹاف کا نیم لکھیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کی سٹاف کا نیم کیا ہے میں علی ایڈ کرتا ہوں نیکسٹ پہ کرتا ہوں نیچے موبائل نمبر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں ادھروائز اسے آپ سکپ کر سکتے ہو اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں سیلری کی کس قسم کس میں سیلیکٹ کریں جس قسم کی آپ سیلری دیتی ہیں لیبر کو جو دلی آپ سے دکان پہ جو کام کرتی ہے مہانہ دیتے ہیں زیادہ تر منتھلی ہی دیتے ہیں میں نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں سٹاف کی سیلری کیا ہے جو پورا سٹاف ہے اس کی ٹین تھاؤزنڈ آپ سیلری دے رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر لو وہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں تقریباً آٹھ گھنٹے زیادہ تر ہوتا ہے اور آٹھ گھنٹے میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں سٹاف کی جوائننگ کی ڈیٹ وہ کس تاریخ کو اس نے جوائن کیا آپ دیکھیں نا منتھلی آپ اس کو سیلری دے رہے ہو تو آپ یہ سیلیکٹ کر لو جس ڈیٹ کو آپ نے سیلری اسے دے دی وہ ڈیٹ سیلیکٹ کرو نیکسٹ ڈیٹ آ جائے گی اس کی پھر سیلری کی یہاں پہ کسی میں رہنے دیتا ہوں آٹو حاضری کمنگ سون یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ ایلی سکسیسفولی ایڈ ہو چکا ہے فرسٹ نمبر پہ دیکھ ستا ہوں آٹھ گھنٹے یہ ڈیوٹی کرے گا اور اس کے بعد آج کی اسے آپ پریزنٹ بھی اسے لگا سکتے ہو ایبسنٹ ہے پریزنٹ ہے یہ بھی آپ مینیج کر سکتے ہو نیچے آپ لاسٹ میں آکے اس کی اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہو پیڈ ہولی ڈے یہاں پہ ہولی ڈے بھی اس کی ایڈ کر سکتے ہو آور ٹائم اگر یہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ چار گھنٹے کام کرتا ہے تو ایڈ آور ٹائم اس میں ایڈ کر کے آپ یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ ویج میں کتنے ایک گھنٹے کی کتنے اسے جو ہے وہ پیسے دیے جاتے ہیں یہاں پہ آپ ہولز بھی آئیڈ کر سکتے ہو یہاں پہ میں آئیڈ کر لیتا ہوں دو گھنٹے اور منٹس یہ اتنی رہنے دیتے ہیں ایڈ آور ٹائم ایڈ آور ٹائم میں ایڈ کر کے آپ یہ بھی لگا سکتے ہو کہ اس نے آور ٹائم اتنا زیادہ کام کیا اور اتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ بورنس دیا جائے گا آپ کمپلیٹ یہ بھی دیکھ سکتے ہو لیٹ فائن لیٹ فائن بھی آپ رکھ سکتے ہو اکتالیس روپے آپ کتنے رکھنا چاہتے ہو دھو گھنٹے کے لیے آپ یہاں پہ ایڈ لیٹ فائن بھی کر سکتے ہو اگر یہ لیٹ آتا تو اس کو فائن دیا جائے گا ویو ریپورٹ میں آپ کمپلیٹ اپنی ٹرانزیکشنز اور ریپورٹ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جو جو آپ نے یہاں پر کی ہوگی بیسیکلی اسے یوز کرنے کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں جتنا زیادہ آپ کسٹمر والی یہ چیزیں جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو یہاں پر میں مور والی سیکشن میں آئیتا ہوں انوائس بک کے اندر آپ کو کمپلیٹ انوائسز مل جاتی ہیں سیل انوائسز آپ کے کمپلیٹ ہوں گی ٹوٹل لنکس یہاں پر مزید معلومات کے لئے آپ کمپلیٹ اپنی جو ہے وہ انوائسز یہاں سے نکال سکتے ہو میں یہاں پر اگین مور میں آ جاتا ہوں کسٹمر باٹم بار بزنس کارڈ آپ یہاں پر اپنا بزنس کارڈ کریٹ کر کے میڈیا پر بھی شیئر کر سکتے ہو مارکیٹنگ کر سکتے ہو اون لائن یہاں پر ایڈز بھی چلا آ سکتے ہو اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ آپ کمپلیٹ یہاں پر جان سکو گے کون کون سی ٹرانزیکشن جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ پر ہو چکی ہے بیک اپ اب یہ کیا ہے میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ آپ جب بھی یہاں پر انٹری کر لو تو آپ کا کنیکشن اگر نہیں ہے تو پھر بھی اپلیکشن چلے گی بعد میں کنیکشن ضروری ہے کیونکہ اپلیکشن آپ کو بیک اپ پروائیڈ کرتی ہے اگر آپ اپنا اکاؤنٹ کسی اور موبائل میں اوپن کریں گے اے ٹو زیٹ ڈیٹا آپ کا جواب اس اکاؤنٹ میں آ جائے گا سیٹنگ میں آپ کو کمپلیٹ ایپ لاک لگا سکتے ہو اپنی پروفائل کو چین کر سکتے ہو اور اس کے اوپر بہت سارے فیچرز مل جاتے ہیں آپ اس اپلیکشن کے ذریعے ایزی لوڈ بھی کر سکتے ہو 2.5% آپ کو کمیشن بھی دیا جائے گا اگر آپ زیادہ تر ایزی لوڈ کرتے ہو تو آپ اس اپلیکشن کے اندر ڈیپوزٹ کرو اس کے بعد آپ ایزی لوڈ کرتے رہو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں کوئی ایسا کوسٹن آپ کا کریئٹ ہو جس کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو اگر کوئی کوسٹن ہو تو آپ نیچے کومنٹ بھی کر سکتے ہو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی سے کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں کسی نیکسٹ انفارمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ